جس کی روز سے گستاخِ رسول کی صدا صلاحِ موت ہے آپ اس قانون تو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کے حوالے سے پاکستان میں احتجاج کرتے ہیں آپ پاکستان میں جلوس جلسے اور پراردانے کرتے ہیں آج ہم بیٹھ کر آپ سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے اس قانون پر آپ کے کیا تحفظات اور احتجاجات ہیں ان سے گفتگو اور باچی تاغار تحفظ نامو سے رسالت کے قانون سے ہوا جو ہمارا نفتہِ آغاز ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد اور احساس ہے اور عفتتِ رسول اور نامو سے رسول یہ ہمارے پہنی سیڑھی ہے تو ہم نے دلیس موضوع پر ان سے گفتگو کی بڑے کھلے ماحول نے کی تو اس پر ان سے گفتگو کے دوران یہ بات آئی کہ دیکھئے یہ قانون جو پاکستان میں ہے یہ صرف حضور علیہ السلام کی عزت و نامو اس کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ یہ تمام انبیاء اور پر نمبروں کی عزت و نامو اس کے تحفظ کے لئے اور دہشتِ مومن مسلمان میرے ایمان کا حصہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہے آپ سے پہلے ایک لاکھ تیس ادانوں سے بنیاد نبی اور پر نمبر میں ہمارے ایمان کا حصہ اور بنیاد ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم تمام آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتاب نہ مانیں ہمارے ایمان میں پہلی کتابیں اور بنیاد بھی شامل ہیں اور ہمارے ایمان میں پہلے نبی اور پر نمبر بھی شامل ہیں یہ قانون جو پاکستان میں ہے یہ صرف حضور علیہ السلام کی عزت و نامو اس کے تحفظ نہیں بلکہ تمام انبیاء کی عزت و نامو اس کے تحفظ کے لئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی گستاقی بیعت بھی کرے گا تو اس کی صلاح بھی صدای موت دوسری بات ان سے کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ یہ قانون عقلیتوں کو غیر محفوظ کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ ان کو محفوظ کرنے کے لئے ان کو تحفظ دینے کے لئے کہ جب یہ قانون موجود ہوگا کوئی از خود کسی پر جھوٹا الزام لگا کے اس کو صلاح نہیں دے سکے گا ایک پروسس ہوگا مقدمہ ادارت اس کی تحقیق انکباری اور تفتیخ اور پھر ان سے یہ بات کہی گئی کیا دنیا کا کوئی مذہب کسی کی توہین و انسلت کرنے کی اجازت دیتا ہے کسی کی بستاخی کرنے کی اجازت دیتا ہے یقینا جواب نفی میں ہوگا تو کیا آپ چاہتے ہیں یہ قانون ختم کر کے توہین کا دروازہ کھول اگر انسلت کا دروازہ کھول اگر ادھار رائے کی ازادی اور ہے کسی کی انسلت کرنا اور ہے آج ہم دنیا یورپ تو یہی کہتے ہیں کہ تم جو بستاخانہ بستاخانہ کارٹون نعوذ باللہ چھاپے ہو یہ ادھار رائے کی ازادی نہیں ہے یہ فریڈم آپ سے پیت نہیں ہے یہ انسلت اور توہین ہے اور کوئی مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی کیا کسی بھی پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اس پہ فرک کرنا چاہیے دنیا کو یہاں دیکھم ان سے یہ بات کی گئی اور ان سے تفسیری گفتگو ہوئی انہوں نے ہمارے نکتہ نظر سے اتفاق کیا اور کہاں کہ ہمیں ہماری آپ سے گفتگو کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون باقی رہنا چاہیے ہم کبھی اس قانون کے خاتمے کی بات نہیں کریں ہمارا صرف ایک تحقب ہے کاروباری لڑائی ہوتی ہے اور وہ ان پر عظام لگا دیتا ہے وہ مسلمان ہمارے کرسٹن پر کہ اس نے توہین کیا حضور علیہ السلام جھوٹا عظام لگا جاتا ہے ہم نے کہاں جھوٹا عظام خریے ہو یا کوئی اور ہو ہم کبھی اس کی تائب نہیں کر سکتے اس کا بیٹھتا راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی پر جھوٹا عظام حضور علیہ السلام کی توہین کا نہ لگا ہے لیکن نفس قانون اس کو آپ تصمیم کریں قانون کا غلط استعمال اور کی رہے اور قانون کا غلط ہونا اور کی رہے کیا پاکستان میں تین سو دو کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا کسی نے تبھی آج تک یاواز اٹھائے کہ تین سو دو کا قانون ختم کر دیئے گا ہے نہیں قانون کا غلط استعمال اور کی رہے اور قانون کا غلط ہونا اور کی رہے یہ اس مقالمے کے ذریعے یہ بات کی دیئے خورت کسی ہیں اور الحمدللہ کئی تنازات جس میں گونجرے کا ثانیہ اور پاکستان میں کئی سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے یہ حضرات جو یہاں موجود ہیں ان میں سے باہر خود تشریف دے گا اور اس مکتبے دوسرے مکتبے بکر کے اور لوگوں کے ساتھ اور جا کر بادشید سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش دی تو اس تنمیم کا دنیا دی مصل جو ہے وہ بادشید کو فروغ دینا دائلات کو فروغ دینا مذہب کا جو حقیقی اور صحیح اس کا پیغام ہے اس کو عام کرنا اور یہ بتانا کہ امن سب کی ضرورت ہے اور امن انصاف سے آئے گا عدل سے آئے گا بادشید سے آئے گا مقالمے سے آئے گا کیونکہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی بے گناہ کو اٹیک کرنے کی اجازت دیتا ہو آپ کو کہ علماء ضرورت نہیں کہ میں یہ تفسینات بھیان کرو کہ قرآن و حدیث میں مسلمان ہی کی نہیں غیر مسلمان کی بھی جان و بات قصدت و آگروب کے تحقص کے لیے کیا تعلیمات دی گئی ہیں میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس تقریب کا بنیازی مقصد بھی اس پیغام کو عام کرنا ہے کہ آج دنیا میں جو لڑائی ہے اور یہاں کے بعد بھی جہن میں رہے کہ انتہا پسندی کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا تشدد اور دہشتگردی کو جوڑ دیا گیا میں پوچھتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ جورب کے لوگ جو حضور علیہ السلام کے توہین آمیز کارٹون شاکریں نعوذ باللہ کیا وہ کسی اعتدال کا مدارہ کر رہے وہ انتہا پسند نہیں ہے انتہا پسندی شرط ایک طرف ہوتی ہے کیا جو آپ نے آپ کو مانڈرن کہتے ہیں شیکلر کہتے ہیں کیا وہ انتہا پسندی کا مدارہ نہیں کر رہے مذہب کو بزرام کی ادارہ مذہب کی وجہ سے لڑائی نہیں ہے لڑائی شاشی مفادات کی ہے معاشی مفادات کی ہے اور اپنے اپنے ازائن کی ہے اور اس کو بدرام مذہب کو کیا جا رہا ہے مذہب نے تو یہ کہا ہے مذہب تو یہ کہا ہے کہ ایک مسلم ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کی جان مال عزت و عبروں کو اسی طرح تحفظ آگے لگے اس طرح مسلمان کو حاصلے سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کا فرمان یہ مذہب کی تعلیم ہے کہ انہوں نے جذیہ دے کر اپنے جان و مال اور عزت و عبروں کو محفوظ کیا ہے ان کے جان کی بھی وہی تحفظ ہے جو ہماری جانوں کو حاصل اس لحاظ سے نہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فورم کا بنیادی محصد کیونکہ آپ علماء ہیں اور آپ نے آپ سے بابستہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ہم نے اس کے لیے غیر مسلموں کو بھی مقالمے کی دعویتی کرسٹن کو گیوش کو ہندو اور سکھ کو کہ آئیے جیو اور جینے دو پر امن بقائے باہمی ہم مل کر ایک دوسرے قصہ تو تنازعات ہیں ان کو ٹیبل پر حل کریں ہم باتشیف سے حل کریں اور ہم دنیا کو پیغام دیں کہ مذہب وہ امن قائم کرتا ہے وہ فساد قدائی نہیں ہے اور مذہب جو ہوتا ہے وہ قائدان امن کو قائم کرتا ہے اور آج دنیا میں مذہب کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ حقیقت کے برقس ہے جس طرح ایک یو اینو اور اقوام متحدہ قائم ہے جو حکومت کے لوگوں اور حکومتوں اور ممالک کے ساتھی ممیندوں پر مستمع ہیں عالمی سطح پر ایک فورم بننا چاہیے جس میں مذہبی لوگ ہوں تاکہ وہ پوری دنیا کو مذہب جسی تعلیمات کے ذریعے امن کے قیام میں اور مذہبی امن کے قیام میں مؤثر کردارہ نہ کر سکتا ہے وآخر دامنا بسم اللہ الرحمن الرحیم